چند رس قبل امام کعبہ نے امت کو یہ ہشبری سنائی تھی کہ بہت جلد کعبہ اللہ اور مدینہ منورہ میں مجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عام لوگوں کو داہلے کی اجازت مل جائے گی اور لوگ معمول کی طرح وہاں پر اپنی عبادات کر سکیں گے اس حبر کے آؤٹ ہونے کے بعد چند دن تو کھاموشی رہی اور امت مسلمہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کا بچینی سے انتظار کرتی رہی اور اب الحمدللہ بہت سار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت جلد تمام لوگوں کو بیت اللہ اور مجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی مل جائے گی اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا ہے کہ ہرم مکی شریف میں ہیلپ سینیٹائزنگ گیٹ کی تجرباتی طور پر تنصیب کی گئی ہے اور اس گیٹ کی حصوصیت یہ ہے کہ یہ گیٹ سینیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ تھرمل گیٹ بھی ہے یعنی یہ جسم کے درجہ حرارت کو بھی چیک کرے گا اور اپنے اپریٹر کو مطلع کرے گا دی ایڈیوکیشن سٹی کی آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو مجد الحرام کے اس گیٹ کی تنصیب کے مناظر دکھائیں گے تجرباتی طور پر اس کی ازمائش کس طرح کی جاری ہے اور کس بنا پر یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ بہت جلد عام لوگوں کو مجد الحرامین شریفین اور مجد نبی دونوں جب تک رسائی حاصل ہو گئی لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریٹ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دی ایڈیوکیشن سٹی کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹریفکیشن آپ کو بڑھ وقت مل سکے حواتینہ حضرت بلا آخر اس حبر کے اثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جس حبر کا امت مسلمہ کو بے چینی سے انتظار تھا کہ اہل کب تک مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی اور اس حوالے سے ایک مشفت پیشرفت یوں سامنے آئی ہے کہ حرم مکی میں ازمائشی طور پر سیلپ سینٹیزنگ گیٹ کفتتہ ہوا ہے مسجد الحرام کے داہلی پوائنٹ پر سیلپ سینٹیزنگ گیٹ کی تنصیب کی گئی ہے فیلحال ازمائشی طور پر محس ایک ہی گیٹ لگایا گیا ہے جس کی اندر جراسیم کشمہ لور بھی لگا ہوا ہے تاکہ اس دروازے سے گزرنے والے ہر شخص کے جسم پر اگر کوئی جراسیم موجود ہے تو ان کا حاتمہ کیا جا سکے اس کے ساتھ ساری دروازے کی حصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانی باڈی ٹمپریچر کو بچا کرتا ہے اور اگر وہ ممول سے زیادہ ہو تو فوری طور پر اپریٹر کو مطلع کرے گا چنانچہ اس شخص کا حرم مکی میں داہلہ رکھ دیا جائے گا اگر یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے تو حرم مکی شریف کے تمام دروازے پر یہ سیل سینیٹائزنگ گیٹ لگا دیا جائیں گے اور اس کے بعد مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داہلے کے تمام مراکس پر بھی یہ گیٹس انسٹال کیا جائیں گے اس گیٹ کی ازمائشی تنصیب کو ہم ایک مصبت پیش رفت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک گوڈ نیوز اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مجید الحرام میں محض کارکنان کو اور عملے کے ارکان کو جانے کی جادت ہے تو ان کی تدات کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کے جسم کے درجہ رات کو یا صحت کے عمومی نشاندہی کرنے والے عوامل کو مینولی چیک نہ کیا جا سکے اس گیٹ کی تنصیب اس جانب بشارہ کرتی ہے کہ حادمین حرمین شریفین کی جانب سے واضح ہدایت دی جا چکی ہے کہ جلدہ جلد لوگوں کے لیے مجید الحرام اور مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول دی جائے اور سیلپ سینیٹائزنگ گیٹس لگانے کا محض ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ بڑی تداد میں عوام کی حاضری کو یقینی بنا ہے حواتینہ حضرات یہ تھی اس معاملے پر دی ایڈوکیشن سیٹی کی مکمل رپورٹ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ایڈگرد کے لوگوں کا حیاء رکھئے گا اور دی ایڈوکیشن سیٹی کے ساتھ جلیے رہیے اللہ حافظ